حضرت وقت ہوا ہے شبے کا ازالہ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے اور آج شبے کا ازالہ ایک عیسائی رہنما کی طرف سے آیا ہے وہی لکھتے ہیں کہ جب آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اسی طرح ایک نوجوان صحابی کی شہادت کے موقع پر دوسرے صحابی نے جب شہید صحابی کو جنت کی مبارک بات دی تو بھی آپ نے یہ فرمایا کہ تم لوگ جنت میں چلے جانے کا یقین کیسے کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ وہ کس حال میں ہیں اس کے برعکس عیسائیت میں یہ ہے کہ آپ جیسیس پر ایمان لے آئیں اور وہ ہر صورت میں جو بھی ایمان لے آئے وہ ہر صورت میں جنت جائے گا اور یہ بات بہت یقینی ہے وہاں آپ کے نبی نہ اپنے بارے میں نہ اپنے صحابی کے بارے میں کوئی یقینی بات کر سکتے ہیں اور یہاں ہم ہر ماننے والے کوئی یقینی خوشخبری دے سکتے ہیں یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ عیسائیت بہتر ہے اسلام سے مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا نکتہ اٹھانے کوشش دیئے ہو نا لیکن صحیح اٹھانی نکتہ اچھا تو پہلی بات ہے یہ جو یقینی بات ہے کہ عیسائیت مان لو تو جیسوس پہ مان لو یقینی جنت ہے یہ بات کہی کس نے جیسوس نے کہی ہے اگر تو جیسوس نے کہی ہوتی وہی کے ذریعے سے تو ہمیں دکھائیے دورہ میں ہے بائبل میں ہے کہاں ہے قرآن میں ہے آپ خود ہی یہ بات بنا کے خود ساختہ کر کے اور اپنے جو ہے وہ عیسائیت کے مذہب کے اوپر جو ہے وہ ایک کچولہ ڈال رہے ہیں بخشش کا تو پہلے تو یہ ثابت کر یہ یقینی بات بولی کس نے جیسوس نے اگر بولی ہے تو پھر ہم اس پر گفتگو کریں گے لیکن اگر آپ خود ہی بولے جا رہے ہیں اور خود ہی جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ولد دعالین کا شکار ہو کر اور خود بھی گمراہ اور ہم گمراہ کر رہے ہیں جیسوس بھی مان لے اور یقینی جنت یہ تو آپ اپنا چورن بیچ رہے ہیں چورن کے فضیل بیان کر رہے ہیں لیکن یہ فضیلہ بولی کس نے اب تقابل نبی کی بات کا جیسوس کی بات سے کرنا چاہتے ہیں نبی نے کہا جی مجھے پتہ نہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں ادھر مقابلے میں جیسوس ہی کی بات پیش کر رہے ہیں نہ کہ جیسوس نے کہا کہ مجھے بھی مان لے یقینی جنت ہے تو پھر تقابل بنتا نا یا تو تقابل بانی نہیں رہا نبی کی بات کو آپ پیش کر رہے ہیں کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں یہ جنت میں آخر میں اللہ کو خبر ہے کہ جنت میں جائیں گے نہیں ٹھیکنہ آگے میرے ساتھ بھی کیا معامل ہوگا مجھے خبر نہیں ٹھیک ان کے مقابلے میں آپ جیسوس کی بات بھی لاتے ہیں کہ دیکھو جی بائبل کے اندر جیسوس نے کہا ہے کہ جو مجھ پہ یا ایمان لے آئے تو یقینی جنت سارے گناہ معاف کفارہ ہو جائے گا سب کا سب میں سولی چڑھ جاؤں گا اور میرا سولی چڑھنا سب کے لئے کفار ہو جائے گا یہ بات جیسوس کی زبان سے آپ دلائل سے ثابت کریں پہلے آپ خود ہی بنا کر بیٹھ گئے ایک بات یہ تو وہی بات ہوئی آپ اپنا سودا بیچنی کی کوشش کر رہے ہیں حقیقت سے خالی ہو جبکہ وہ جیسوس جو ہے وہ خود اپنے بائبل کے اندر یہ بات کہہ رہا اور قرآن نے اس کو نقل کیا کہ وہ قالا عیس ابن مریم کہ لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب عیسی ابن مریم نے بولا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں مصدقلیمہ مصدقلیمہ بہن یدیہ مصدقلیمہ بہن یدیہ اور اپنی پہلی کتاب اس سے پہلے جو تورات اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور آگے کیا کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّاتِ مِنْ بَادِ اسمُ احمد اور تمہیں بشارت دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تو خود عیسی ابن مریم دیکھے جا رہے ہیں کہ بعد میں رسول آنے والا ہے اور بائبل کے اندر عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی خود نقل ہے کہ وہ فرمارے ہیں کہ میرے بعد دنیا کا بادشاہ آنے والا ہے اس کے ہاتھ پر اب نجات ہے تمہاری تو وہ تو نبی پاک کا مقام بیان کر کے جا رہے ہیں پھر آکے قرآن کر رہے ہیں فَاللَّمَ جَاعَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پور دلائل اور موجزات کی ساتھ آگئے تو قَالَ حَاظَا سِعْرُ مُبِينَ تو یہ کفار و مشرقین نے کہہ دیا بنی اسرائیل نے کہہ دیا اوہ یہ تو کھلا جادو ہے تو مطلب ہے کہ انکار کر دیا جادو کہہ کے لیکن خود آپ کے جیزے جو ہیں وہ آدھوالے نبی کو دنیا کا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ دنیا کا سردار آنے والا ہے تو وہ تو ان کے صدامن سے وابستہ ہونے کو نجات کا پروانہ جاری کر رہے ہیں اپنی زبان سے اور آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جیزے تو مان لو اب کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں اسلام کی ضرورت ہے عیسائیت میں بخشش ہے ٹھیک ہے نا تو لہذا آپ کی بات بلکل بھوگس اور بے بنیاد ہے اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے نہیں اور جبکہ جیزے یعنی عیسی علیہ السلام خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کر رہے ہیں اور خود ہی کہہ رہے ہیں انی رسول اللہ علیکم بنی اسرائیل میں تمہارے لئے رسول بن کے آیا ہوں اور بلکہ بائبل میں یہ کہا نبی بن کے آئے ہیں عیسائیت سے باہر کسی کے وہ نبی نہیں یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ ایک تاتاری قوم کی عورت حضر عیسی علیہ السلام کے پاس آگئی کس دعا لینے قسم فیض کے لئے آپ فرمایا کہ نہیں میں تو بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لئے ان کو فیض دینے آئے ہوں ان سے باہر کسی قوم کے لئے میرے پاس اس کے لئے فیض نہیں ہے بی بی تو جا اٹھا دیا اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پوری کائنات کے لئے نبی بن کے آئے ہیں یہ تو ساری انسانیت کے لئے نبی بن کے آئے ہیں تب ہی تو عیسی علیہ السلام بھی کہہ رہا ہے کہ دنیا کا سردار ساری دنیا کا بادشاہ آنے والا ہے ٹھیک ہے نا لہٰذا آپ کا تقابل غلط ہو اور آپ خوش فہمی میں ہیں آپ اپنے چورن کی تعریف کر کے کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ چورن کھایا تو بڑے فیضے ہیں مطلب ہے کہ عیسیت مالو جنہی یقینی لیکن یقینی والی بات بولی کس رہے ہیں پہلے یہ تو ثابت کریں آپ خود بول رہے ہیں آپ کے بولنے کے کیوں حیثیت ہے اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا ہے وہ انگوں نے خود فرما دیا من کانا آخر کلام لا الہ الا اللہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا داخل جنہ جنہ میں داخل ہو گیا بشارہ تو وہ بھی دے رہے ہیں لیکن کلمہ ایمان پر مرہا ہے تو سیدھا جنت میں جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اور باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ بھی آخرت میں کیا ہوگا یہ اللہ ہی کو حال بالوم ہے یہ عبدیت اور بندگی اور اجز جو ہے یہ تو آپ کا کمال ہے سبحانہ اس عبدیت کی وجہ سے تو آپ سب سے اوپر نکل گئے ہیں چاہے جو قرآن نے آپ کا ایک وہ مقام بیان کیا جس میں آپ نے سارے کمالات عبور کر لیے اور وہاں بھی آپ کو عصر و میراج کا ایسا واقعہ ہے کہ جو پہلے نبیوں بھی کسی کو نصیب نہیں ہوا اور آپ آسوانوں کی کیا عرش بالا تک جو ہے مقام آدیت تو کھو کر آگئے اب اتنے عالی مقام پر آپ کا منصب بھی کو عالی ذکر کرنا چاہیے تھا نا کیا فرمایا تو وہاں پر سبحان اللہ زی اسراب بھی عبدی ہی پا کے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو تو عبدیت عبدیت کے اندر جو وہ تظلل اور اجز ہے آپ کا وہ بیان کیا وصف بھی عبدی ہی سبحان اللہ زی اسراب بھی عبدی ہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد اقصہ تو عبدیت کا ذکر کرنے کا اشارہ یہ مقصود تھا کہ نبی کی یہ جو عبدیت اور ایجز ہے نا اسی نے ان کو باکمال کر کے اس کمال تک پہنچایا کہ مشاہداتی دنیا میں بھی اس کی نظیر نہیں تو آپ کا یہ ایجز اس ایجز اور ان کے ساری سے آپ نے ردیہ نکال لیا کہ لوگ ان کو خبری کچھ نہیں ہے یہ آپ کی ہماخت بے وقفی ہے باقی آپ کہتے ہیں جیزز کا جڑ جائیں تو ہم جہاں آخرت میں جہنم سے بچ جائیں گے بھئی جیزز دنیا کے اندر جب موجود تھے تو رومی فوجوں سے نہیں بچ سکے رومی فوجوں نے جب مکان کا گہرہ کیا گرفتار کرنے کوشش کی تو آپ میدان میں آتے نا مقابلہ کرتے بقول آپ لوگوں کے آپ کا خیدہ یہ ہے کہ وہ جناب گرفتار کر لیا اور سوری پہ چڑھا دیا تو جو خود سوری چڑھ گیا اور اپنے ساتھی بھی نہیں بچا سکا وہ آخرت میں فرشتوں سے آپ کو کیا بچائے گا تو یہ الزامی سوال تو یہ ہی بنتا ہے یا آپ کی اسی بے وقفی کی وجہ سے ہم یہ کہنا پڑ رہا ہے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام تو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رومی فوجوں نے جب گھیرہ ڈالا ہے تو وہ اس مکان کے در موجود تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ گرفتار ہو گیا اور سولی چڑھ گیا تو بچائے جو اپنے آپ کو نہ بچا سکا اور اللہ کے ساتھ اس کے اتنے تعلقات استوار نہیں کہ اللہ سے کہ یا اللہ میں تو آپ کا بیٹا ہوں آپ کا رسول ہوں یہ ان کو ایک پھونک سے دور کیجئے ہمیں بچائیے لیکن آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے اور سولی چڑھ گیا تو جو دنیا کی یہ چند فوجیوں سے نہیں بچ سکا آخرت بھی جہنم کے جو شداد ان غلاز ان قسم کے فرشتے جو ہوں گے ان سے اپنے چانے والوں کیسے بچائے گا سوال ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط جا رہے ہیں باقی وہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک وطہ نے ان کو جی آسمانوں پر اٹھا لیا اور آپ کی شبیح عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیح وہ یہودہ جو آپ کا چانے والوں اس کے اوپر ڈال دی ٹھیک ہے نا تو سوال تو وہاں بھی اٹھتا ہے تو کمال تو یہ تھا کہ اپنے جو چانے والے تھے ان کو بھی بچا کی جاتے نا سب کو اس ہاتھ لے جاتے ان بیچاروں کو سوری چڑھوا دیا وہ سارے مارے گئے پکڑے گئے اور آپ اکیلے فریشتی آسمانوں پر لے کے چلے گئے اس میں اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ جیزس یعنی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک وطالعہ کی قدر و مشیعت کے باہر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی قدر و مشیعت اور حکمت یہی تھی کہ جناب وہ کسی یہودہ کے اوپر شبیح ڈالے اور وہ اس کو سوری چڑھا دیں اور ساڑھے پانس سو سال تک یہودی اسی شش پنج میں رہے ہے کہ بھئی ہم نے یہ قتل کر دیا اور قرآن ساڑھے پانس سو سال بعد کے آگے بتائے کہ بھائی بندہ غلط قتل کیا کہ تم سمجھے جیزس قتل کر دیا جیزس قتل نہیں ہوا وَمَا قَتَلُهُ وَمَا سَلَبُهُ تم نہ قتل کر سکے نہ سوری چڑھا سکے بل رفع اللہ ہوئی نہیں بلکہ اللہ نے جیزس کو اٹھا لیا عیسی اسلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا بھائی اب ہی پریشان ہوگی یہ کیا ہوا تو اللہ نے ان کو عذیت میں مبتلا کرنا تھا علمی اور نظریاتی عذیت جو ہوتی ہے وہ فیزیکلی عذیت سے زیادہ ہوتی ہے اس میں مبتلا کرنا تھا یہودیوں کو اس بیعدوی کی وجہ سے کہ عیسی علیہ السلام کے موقع میں عالی کو پیچانا نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ عیسی علیہ السلام کے حوالے سے تمہارا یہ کہہ دینا کہ یار وہ تو بچا لیں گے اور تمہارے نبی بچا نہیں سکے لیکن ہمارے نبی کے تین سو تیرہ صاحب کے مقابلے میں ہزار کا لشکر آیا تو تین سو تیرہ کو فتح ہوئی کے نہیں اور وہ تین سو تیرہ بھی اس حال میں کہ کسی کے بعد ڈنڈے ہیں کسی کے سر پر رسی ہے کسی کے بعد پتھر ہے پوری نہ گھوڑے نہ پوری تلوارے نہ پورے اونٹ ہیں اور اسی نہتی حالت میں وہ لڑے ہیں آسمانوں کو فرشتوں نے آ کے جناب تیس نیس کر دیا کفار مشرق نے لشکر اور بدھر کی فتح دنیا کی تاریخ کا سنری باپ بن گیا تو ہمارے نبی تو یہ کمال کیا بھئی لیکن وہ آجزی کہ اسی وقت وہ اپنے جھوپڑے کے در سجدے میں گر کے رو رہے ہیں یہ جو میں تحرید کے پروانے آج لے کے آئے نا تین سو تیرہ اگر یہ آج مٹ گئے نا پھر قیامت تک تجھے پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ کے نبی نے ناز میں آ کر یہ بات بھی کہی نیاز بندی میں روئے بھی اور ناز میں یہ بھی کہا کہ اللہ یہ توحید کے پروانے میں نے جو تیار کی ہیں آج اگر یہ نہ بچے اور تو نے آج ان کی مدد نہ کی تو قیامت تک پہ تیرا نام نے لے وانا ہی ہوگا یہ ناز میں یہ بات کی اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا اور وہاں فرشتے پانچ پہ ہزار کی فرشتوں کی فوجی اتار دی تو ہمارے اللہ کے نبی کا تو ایسا تعلق خدا کے ساتھ ہے تو ایسا علیہ السلام بھی اس مکان کے اندر جب معصور ہوئے تو کرتے نہیں کچھ پھر ہم کہتے کہ آپ نے کہا جی ہاں جی جیسے واقعی لیکن جیسے خود جانتے ہیں کہ میرے بعد والا جو ہے نا وہ جس مقام پہ ہے میری وہ احسیت نہیں ہے بے شک میں بھی اللہ کا رسول ہوں لیکن رسولوں کا سردار تو وہ ہے جو بات میں آ رہا اس لئے آپ خوش فہمی میں ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے کہ یقینی بات ہے اور باقی یہ لوگوں کا عقیدت میں ایک شہید کے بارے مبارک بات دینا مبارک ہو تمہیں جنت نبی نے کہا تمہیں کیا خبر ہے کہ جنت میں جائے گا کہ نہیں کیوں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں کو اور سو تو یہ چیز تو وہی بات ہے نا کہ دنیا کے اندر عدالت کے اندر بھی کہ کتنا بھی مضبوط ہو کسی کا کتنا بھی مضبوط ہو کتنے طاقتور وقیل ہو تو کبھی وہ فریق جو نا وہ پورے جکتہ ناز کے ساتھ نہیں داخل ہوتا وہ سوچتے ہیں کہ یار فیصلہ تو جج کی حادی پہ پتہ نہیں کیا کر دے بے شک میں نے مہنگا وقیل رکھا ہے دلائل میرے پاس ہے اور سامنے والی پارٹی کمزور ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ ناز کرتے پہ درتا پھر بھی ہے کہ یار فیصلہ تو اس کے حادی میں ہے نا اب دونوں وقیل جب دلائل دیں گے اور سننے کے بعد ہاں ٹھیک ہے گمان اچھا ہے میرے پاس کہ میرے وقیل سٹرونگ ہے لیکن فیصلہ جج نہیں کرنا پتہ نہیں جج کیا فیصلہ کر دے تو یہ دھڑکا دنیا کی عدالتوں میں جس میں بظایر یقینی اسباب کامیابی کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں پھر بھی وہ جو ہے مدہ لے یا مدہ ہی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے داخل ہوتا ہے نبی تو یہ تربیت کر رہے ہیں صحابہ کی کہ بے شک حسن زن رکھو تم حسن زن رکھو نیک گمان رکھو کہ ایمان پر مرا ہے شہید ہوا ہے انشاءاللہ امید اچھی ہے کہ سارے دلائل انشاءاللہ نجات کے ہیں ہم حسن زن رکھتے ہیں امید اللہ سے اچھی رکھتے ہیں یہ آپ عنوان رکھو یہ نہیں کہ یقینی طور پر مبارک جنت مبارک ہو آپ کو جنت مبارک ہو یہ جب کہا تو نبی نے اسلا کی کہ نہیں ابھی تو مقدمہ عدالتِ عالیہ میں پیش ہونا اور وہاں کا جو جسس عالی وہ رب کائنات ہے اور جس کے سامنے تو پیغمبروں کی پسو پیش نہیں چل دی وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہونا ہے نوسفی اللہ نفسی نفسی آدم نبی اللہ نفسی نفسی ابراہیم خریر اللہ نفسی نفسی موسیقی نفسی نفسی عیسی روح اللہ نفسی نفسی ہر پیغمبر نفسی نفسی کبھی مجھے نہیں اب لوگ جائیں کہ جی آپ کریں آدم سے کہیں کہ شفاعت کریں اس آپ کے لئے شروع کریں نہیں بھئی میں تو پھل کھا لیا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا میں سامنے کی زمون سے جاؤں ابراہیم سے کہیں کہ آپ چلیں نہیں جی نہیں میں نے اپنے باپ کی سفارش کر دی تھی وہ جو تراش تھا تو یہ نہ ہو کہ اللہ نے اسی پر مجھے ڈان پڑ جائے موسیٰ علیہ السلام آپ چلے نہیں بھی وہ قبطی میرے آن سے قتل ہو گیا تھا کہ قتل کی پوچھ مجھ سے نہ ہو جائے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے آپ چلے کہا نہیں بھی نہیں مجھے تو لوگوں نے خدا کا بیٹا بنایا علاہ بنا لیا کہ اسی کی پوچھ مجھ سے نہ ہو جائے کہ کیا تو نے کی یہ حرکت تو میں کہا میرے پر نفسی نفسی ہر بندہ ڈر رہا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ امتی امتی جب آپ کے پاس آئیں گے لوگ کہ حساب کتاب شروع کروائیں بڑی میدان حشر میں بیچیں نہیں ہیں آپ سجدے میں گر جائیں گے فرمائے سجدے میں گر جاؤں گا تو فرمایا کہ اس وقت تک گرہ رہوں گا جب تک اللہ کو مقصود ہوگا ایک لمبہ سجدہ کر کے خدا کی حمد و صلی اللہ بیان کروں گا اس کے بعد اللہ فرمایا کہ عرفہ رہا سک اے میرے حبیب سر اٹھا عشفہ تو شفہ جو مانگے گا ملے گا آکہ یہ اللہ حساب کتاب شروع کر بس یہ بہت انتظار یا رب جانتے ہیں انتظار اشد دمین الموت انتظار کی گھڑیاں ختم کر جنت والوں کو جنت نواز اور دوسرے جو فیصلے کے تیرے ہاتھ میں ہیں یہاں اللہ بہت سلسل شروع کر ہمارے نبی کو تو اتنی طاقت ہے وہاں تو آپ کے عیسیٰ اسلام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور آپ تقابل کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ پوسیبل نہیں ہے اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اللہ نے عطا کیا ہے اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے اور جاتے جاتے اس پر ایک قصہ مجھے یاد آیا شاہ عبدالعزیز محدث دیلی و رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز محدث دیلی و رحمت اللہ ان کے پاس جا ہے ایک عیسائی آیا عیسائی پادری اس انگریز کا دور تھا عیسائی پادری آتے تھے عیسائی پھیلاتے تھے تو عیسائی آیا کہنے لگا کہ ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ کے بڑے محبوب ہیں تو یہ کیسے محبوب ہیں کہ میدانِ کربلا میں ان کا لختِ جگر نواصہ اور ان کی آل اولاد وہاں شہیر کی جاری قتل کی جاری ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کی اولادوں کو بچایا کیوں نہیں تو اب یہ جب سوال کیا تو ظاہر ہے ایسے سوال والے کو جواب بھی ایسا الزامی دینا پڑتا ہے کہ عام بنجے اسامی میں آ جائے کیونکہ دلائلِ شریعہ میں پڑ جائے تو جلدی کوپڑی کھلتی نہیں تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں وہ اللہ کے محبوب نے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شفارت کی تھی کہ یا اللہ یا اللہ یہ میری دیکھیں میرے حسین کو بچا یہ آپ نے دعا کی تھی کی تھی دیکھیں اللہ میں پہلی صدبے میں تھے اللہ میں نے کہا کہ یار میرا بیٹا سولی چڑھا دیا ان لوگوں نے میں تو بیٹے کے غم سے نکلا نہیں تیری نوازے کو کہاں سے بچاؤں تو پادی بلکل اس کا پوچھا ہے وہ فک ہو گیا لا جواب ہو گیا تو مطلب ہے کہ تم تو بیٹا مانتے ہو تو جو اللہ اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکا بیٹا سولی چڑھا کے آپ لوگ بکشش کر رہا وہ کیا بکشش ہوئی مزہ تو یہ تھا بیٹے کے دو لفظوں سے ساری عیسائیت بکشش دی جاتی نا بیٹا سولی چڑھا کے بکشش کروائی تو کیا کروائی اور یہاں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ نجات اور جنت کا ایسا بتا دیا ہے کہ اس راستہ کے اختیار کرو اور حسنِ ذن رکھو نیک گمان رکھو اور اللہ تعالی نے خود کا ہے انا اندہ زنی عبدی بی میرے بارے میں جیسا تم نیک گمان رکھو گے میں ویسا ہی ہوں جب میرے بارے نیک گمان رکھو گے انشاءاللہ جنتی ملے گی تو انشاءاللہ پھر ملے گی تو آپ کو عدالت عالیہ کی عظمت سامنے رکھوائی ہے خدا کی عظمت کا سبق امت کو دیا ہے یہ نہیں کہ لوگ ناز میں آکے نیاز مندی چھوڑ دیں اور ناز کے اندر بارے جائیں اس لئے نبی نے یہ تعلیم دی ورنہ نبی کے دین کو پکڑ لینا یہ تو کہہ دیکھو خود قرآن نے کہہ دیا جو اسلام کی علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر پیش ہوگا کر روز قیامت میں اللہ فرما دی وہ قبول نہیں کیا جائے گا عیسائیت ہے یہودیت ہے مجوسیت ہے ہندو ما تحسیق سارے رد کر دی جائیں گے اسلام جو لے کر آئے گا میرے پغمبر اسلام کو باکشری ہوگی سبحانہ سبحانہ ہم ہم بیوٹیفو ہم 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 پہنشہ م Ahh موسیقی